Honorable Senator مشاہد حسین سید پلیز Thank you sir, bismillahirrahmanirrahim Thank you for this important issue that has been brought اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ بیسویں صدی میں جنگیں ہوں گی تیل کے اوپر لیکن اکیسویں صدی میں جنگیں ہوں گی وارٹر کے اوپر پانی کے اوپر اور جیسا میرے فاضل دوست نے بھی فرمایا ہے کہ یہ ایشو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے اس کے تین کانٹیکسٹے میں بتانا چاہتا ہوں نمبر ون یہ ہے ہندوستان نے جو پچیس جینوری دوزار تیس کو نوٹس دیا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کمزوری ہے پاکستان کے اندر ایک سٹریٹیجک کلیریٹی نہیں ہے اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں کیونکہ دوزار بائیس کا سارا سال ہم نے سیاسی چپکلش اور کون بنے گا چیف پر ضائع کیا اور اس لئے شروع میں انہوں نے انڈیا نے یہ کیا And sir, there is a context also there is a hat trick of hatred from India's side in the last 2-3 years under Mr. Modi انہوں نے پلواما کا کیا چھبیس فبری کو first attack on Pakistan bala court after 71 and thank god we hit back hard we shot down two of their planes captured their pilot so we showed we have the capacity and the will to hit back دوسرا ہوا پانچ اگست دوزار انیس کو مقبوضہ کشمیر پر انیکسیشن کی اور جس کا ہمارا میں نے نوٹ کیا اور ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو اس کا گورنمنٹ میں تھے اس وقت اس وقت کی حکومت بھی اور اس وقت کی military establishment نے بھی I think strategic clarity show نہیں کی tweet بھی کیا کہ Modi آئے گا تو شاید حالات بہتر ہوں گے اور دوسرے ہمارے جو تھے اس وقت کی فوجی establishment وہ بھی ڈھیلی پڑ گی کہ نہیں ہندوستان سے بات کرو ہندوستان نے offer کیا ceasefire اور ceasefire اس لیے offer کیا Mr. Chairman چائنا کی وجہ سے جب ہندوستان کو پھینٹی پڑی گلوان میں می 2020 میں انہوں کو مار پڑی ان کو خوفا two front situation کا کہ چین اور پاکستان مل کے ہمارے خلاف نہ کوئی محاذ بن جائے انہوں نے یہ بھیجا اور ہمیں غلط فہمی ہوئی کہ ہم ان سے کچھ کر سکتے ہیں negotiate اور آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ آپ کشمیر پر بھی بات ہوگی سارا ہوگا so we did not have strategic clarity on India اور اب یہ جو کیا گیا ہے میں گری کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہمارا کوئی موسر پختہ ٹھوس اور دبنگ جواب نہیں آیا ابھی تک ابھی تیاری نیوی اور اس کی وجہ کیا ہے سر because we are too busy fighting among ourselves and I think this is a very serious issue اگر ہم نے ہندوستان کا counter کرنا ہے اور ہندوستان اکیلا نہیں ہے ہندوستان کے پیچھے امریکہ بھی ہے they are also giving this they want India to become the so called power to counter China تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو تین سٹیپس ہمیں خود لینے پڑیں گے پاکستان کے اندر the most important thing is national unity ابھی last week میں مسٹر چینیز سے آیا ہوں and I went to China after three years چینیز ہمارے بہترین دوست ہیں they are our best friends and reliable partners کیا میسیج دیا انہوں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیں جو حالات ہیں جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں اپنی ذاتی گروہی سیاسی وابستیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کریں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ let's not get involved in unnecessary battles because a fight against institutions is unwinnable whether we fight the military establishment انہوں نے رائز کر لیا or whether we fight the supreme court یہ نہیں ہے and we should follow the constitution also and also I think اس وقت ضرورت ہے ہم موڈی کو تو افر کر رہے ہیں ڈالوگ موڈی کو ہم نے کہا ڈالوگ why don't we have ڈالوگ with among ourselves دیشت گردوں سے ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں let's talk with the opposition also جو پی ٹی آئی ہے ان سے بات کریں دوسری پارٹیز بھی بات کریں and we set the rules of the game so that elections are held follow the constitution and the elections are held on schedule اور اس میں کوئی ہونا ہو اور یہ بھی سبق سیکھیں اپنا اب ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ وہ باجوہ نے مجھے یہ کہا فیض نے یہ کہا خدا کے لیے خود فیصلہ کریں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ قومی سلامتی کا کیا تھا میسٹر چیئرمن نیوکلئر بوم بنانا وہ ذلفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اور میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا تھا اور یہ میں بتا دوں اس وقت کی میں اس کو انفرمیشن منسٹر تھا میاں نواز شریف پر کوئی پریشر نہیں تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بلکہ تین سروس چیفز تھے اس میں ایک خلاف تھا بوم بنانے کے دواکے کے ایک نے کہا میں نیوٹرل ہوں اور ایک حق میں تھا انہیں کہا سر آپ فیصلہ کریں اور ہم نے ٹکا کے دبنگ فیصلہ کیا اور وہ that has saved پاکستان today so i think the time has come political forces خود فیصلہ کریں باہر کسی phone call کا انصار نہ کریں اور پھر بعد میں نہ کہیں کہ فلانے جرنل نے مجھے یہ کہا ورنہ پر یہ ہوگا ہم لڑتے رہیں گے اور جرنل آیندہ خان آئے گا and the party will be over so to counter انڈیا we must unite and we must seek a better future for پاکستان and its people and we should avoid any confrontation either with the supreme court or with the military establishment یہ فوج سے لڑ رہے ہیں ہم سپریم court سے لڑ رہے ہیں یہ دونوں لڑائیے بند کریں آپس میں بیٹھ کے rules of the game set کریں and have elections according to the constitution thank you mr.